مویشیوں میں زکاة فرد ہے سونے اور چاندی کے اندر زکاة فرد ہے اور نقدین کے اندر یعنی سونے اور چاندی کے اندر زکاة نکالنا فرد ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے انسان کو بڑی ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت عطا فرمائی ہے کھیتیوں کی اور فلوں کی درختوں اور باغات کی یہ نعمتیں انسان کو اور بے قریب نے عطا فرمائی ہے اب انسان کیا کرے کھیتیوں کے ذریعے سے جو چیزیں اسے حاصل ہو رہی ہیں اس میں زکاة کے تعلق سے معلومات حاصل کرے باغات اور فلوں کے بارے میں شریعت کے کیا حکامات ہیں انہیں جاننے کی کوشش کرے اور پھر جو نتیجہ آئے اس کے اعتبار سے وہ زکاة اس کی نکالے مشہور روایت جو صحیحین کی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا پانچ وسق پانچ وسق خجور سے کم میں زکاة نہیں ہے یہ اس کا نساب ہے تو بطور نساب کے یہاں جو چیز ذکر کی گئی پلوں کے اندر پانچ وسق پانچ وسق پانچ وسق سے کم میں یہ اس کا نساب ہوگیا پانچ وسق سکم میں زکاة نہیں ہے تو اب سوال یہ ہے کی ایک وسق کی مقدار کیا ہے ایک وسق کی ایک وسق جو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا وہ آج کے گرام کے اعتبار سے کھلو کے اعتبار سے جو جاری ہیں اس کی تحدید کیسے ہوگی اگر دیکھا جائے تو ایک وسق تقریباً کتنے کا ہوتا ایک وسق ساٹھ سا کا ہوتا ہے ساٹھ سا ساٹھ سا کو پانچ وسق میں یعنی یہ ہو گیا ایک وسق ساٹھ سا ایک وسق ساٹھ سا ہو گیا یہ پیمانہ ہے میں جان نہیں وہ زن نہیں یہ پیمانہ سا نبی سا سلام کی زمان میں چلتا تھا اب اس کا نتیجہ کیا نکلا اتنے سا ہو گئے چھے پانچے تیس تین سو سا تین سو سا ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے سا کے وزن کو معلوم کرنے کی کوشش کیا مولف نے سا کا جو وزن کیا تو یہ کتنا آیا یہ ہو گئے ہو انہوں نے اس کے اندر تولا ایک سا تو ایک سا کا جو وزن آیا ایک سا کا جو وزن آیا وہ آیا دو کلو ایک بٹا چار دو کلو ایک بٹا چار یعنی سوا دو کلو یعنی سوا دو کلو میں نے بھی بعض موقعوں پر سا کو تولنے کے کوشش کی ہے میرے پاس بھی سا ہے لیکن اس وقت شاید اندر کہیں ہیں تو سا کو تولنے کی خود میزان پیلے جا کر کے تولنے کی کوشش کی تو سوا دو کے وجہے تقریبا دھائی کے قریب آیا دو چالس کے آس پاس یعنی سوا دو سے اوپر سوا دو سے اوپر آیا دھائی سے کچھ کم تو گویا کہ اس طرح کے دانوں کا وزن کبھی کچھ کم کبھی کچھ زیادہ ہو جاتا ہے اب سوا دو کے اتوار سے اگر تولیں تو سوا دو کو ضرب دینی ہے یہ یہ ایک سا کا وزن ہے یہ ایک سا کا وزن ہے ایک سا ایک سا کا یہ وزن ہے سوا دو کیلو اب ہمیں تین سا کا وزن نکالنا ہے تین سا کا تو یہ کتنا نکلے گا تین سو سا کا نکلے گا چھے سو چھے سو پچھتر کیلو چھے سو پچھتر کیلو ایک سا ایک سا سوا دو کیلو کا تین سو سا کتنا چھے سو پچھتر کیلو یعنی پونے سات سو کیلو اور وہی اگر ڈھائی سے مانیں گے تو ساڑھے سات سکل ہو جائے گا وہ اگر ڈھائی مانتے ہیں تو ساڑھے سات سکل ہو جائے گا تو کم وزن اگر ہے تو اس کا احتوار کیا جاتا ہے کیونکہ فریضے کا معاملہ ہے اور اس میں احتیاط کرنی ہے جب وزن سے یہاں تک آیا ہوا ہے قابل احتوار لوگ اس کی شہادت دے رہے ہیں تو اس کا احتوار کی جائے گا زیادہ تو اس کے اندر داخل ہی ہے زیادہ والا وزن جب کم کا اپنے احتوار کیا ہے تو زیادہ اس کے اندر داخل ہے تو زکاة کم مال کے اندر فرض ہوگا بنسبت اس کے کہ زیادہ وزن والا لیں تو زیادہ مال کے بعد وہ فرض آئے گا یعنی کم کا اپنے احتوار نہیں کیا تو اس احتوار سے پونے سات سو کیلو پونے سات سو کلو اگر کسی کے پاس ہے خجور ہے آم ہے امرود ہے اور اس طرح کے بہت سارے پھل ہیں تو اس کے اندر زکاة دینے ہوگی اس کے اندر زکاة دینے ہوگی کیلہ بھی ہے جو بھی پھل ہیں شرط یہ ہے کہ وہ کتنا پہنچے پونے سات سو کلو اور یہی وزن اس کے لئے بھی ہوگا جو کھیتیوں کی شکل میں انسان کرتا ہے کھیتیوں کی شکل میں گہوں ہے چاول ہے چنا ہے مطر ہے اور وہ ساری دال ہیں تو کھیتیوں اور پھلوں کا نساب کھیتیوں اور پھلوں کا نساب چھے سو پچھتر کلو چھے سو پچھتر کلو تو چھے سو پچھتر کلو اگر کسی کے پاس ہے تو کتنی زکاة نکالے گا چھے سو پچھتر چھے سو پچھتر چھے سو پچھتر چھے سو پچھتر کلو کتنا آئے گا کتنا کلو نکالے گا اس میں سے چھ سو پچھتر کلو کسی کے پاس غلہ ہے یا فروٹ فروٹ کی جو بھی نویت ہوں تو وہ چالیسوں ہمیں حصہ اس میں سے نکالے گا ہر سو میں ڈھائی ہر سو میں ڈھائی تو چھ دونی بارہ بارہ تین پندرہ پندرہ کلو یہ ہو گیا اور پچھتر تقریبا ستترہ کلو تقریبا ستترہ کلو ہنہ ستترہ سو میں دو سو گرام کم ایک سو ہاں ہوئی تھوڑا سا کم تقریبا ستترہ کلو ایسے تو ایسے تو ذکر نکالے گا ہاں ہاں دو کلو ہوتا تو تو علاق اللہ حال یہ جو نساب ذکر کیا گیا ہے تو اس نساب کے اعتبار سے پھلوں کو جو درختوں میں ہوں یا زمین سے نکلنے والے جو غلے ہیں تو ان کے اندر اگر پیداوار چھ سو پچھتر کلو ہے تو کاٹنے کے ساتھ ساتھ اس کا زکاة نکال دیں گے کاٹنے کے ساتھ اس کی زکاة نکال دیں گے لیکن زکاة کتنی نکال دیں گے ابھی اس کی کچھ تفصیل ہیں اس کو دیکھیں ایک تو یہ متین ہے کہ نساب اس کا چھ سو پچھتر کلو ہے یہ متین ہو گیا کہ اس کا نساب کتنا ہو گیا چھ سو پچھتر کلو یہ نساب ہے کس کا آیا کس چیز کا غلوں اور فلوں کا غلوں اور فلوں کا نساب چھ سو پچھتر کلو یہ متین ہو گیا ایک اور چیز متین کرنی ہے دینا کب ہے سال میں ایک بار دینا ہے یا دو بار دینا ہے کتنی بار دینا ہے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا جب کھیتیاں کٹیں جب فلوں کو توڑیں تو اس وقت تول لیں اور دے دیں تو کٹنے کے وقت کٹنے کے وقت کٹنے کے وقت یعنی اس کا جو وقتیں متین ہے اس کا جو وقتیں متین ہے وہ کیا ہے کٹنے کے وقت یعنی کب دیں گے اس کی زکاة کٹنے کے وقت یعنی اس پر سال گزارنا ضروری نہیں ہے جیسا کل کے درس کے اندر آیا تھا المعاشرات ہاں باز ہے باز ایک سے زیادہ آتا ہے جب بھی ہو تو اس کا وقت وہی ہے جب اس کو کٹا جائے کیونکہ بڑھنے کی جو رفتار تھی اس کی دیکھیں اوروز و تجارہ میں سامانے تجارت کے اندر ابھی وہ رکا نہیں ابھی بڑی رہا ہے بڑی رہا ہے تو کہا سال پورا ہوا اس کی زکاة نکالتی جائے آپ بڑھتے جائیے سال پورا ہوتے نکالتے جائے سال پورا ہوتے نکالتے جائے اس کی اندر سال کی بات نہیں آئی کیونکہ بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ وہاں جا کر کہ انڈ ہو گیا وہ پھول سے شروع ہوا اور پھر چھوٹے دانے سے لے کر کے وہ آہستہ 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 بڑا دانہ ہوتا گیا اور پھر وہ پک گیا پک جانے کے بعد کہانی اس کی ختم بڑھنے کی آخری حد تھی اب اس میں بڑھنے کا چانس نہیں تو کہا کہ اب اس کو کٹ لیجے اس کی زکاة نکال دیجے اب اس میں بڑھنے کی امکانات ختم ہو چکے ہیں تو اس لئے اس کی زکاة کا یہ وقت متین کیا گیا تو اس کا وقت کٹنے کے وقت ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ دینا کتنا ہے مقدار کیا ہوگی مقدار زکاة اس کی زکاة کتنی دینے ہوگی یہ تو نساب ہوگیا 675 کلو وقت ہوگیا کٹنے کا وقت لیکن دینا کتنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جعبی رضا اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فیما سقط الانہار والغیم العشور فیما سقط الانہار والغیم العشور انہی نہروں سے اور بدلیوں سے نہروں سے اور بدلیوں سے اگر پانی کھیتیوں کو یا ان درختوں کو مل رہا ہے تو اس میں عشر دینا ہوگا اس میں عشر دینا ہوگا عشر عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے فیما سقط السماع والعیون فیما سقط السماع آسمان نے جو پلایا یعنی بارش والعیون اور چشموں نے جو پلایا وہ نہروں کی شکل میں ہو سکتی ہیں چشمیں زمین سے پھوٹ سکتے ہیں تو نہروں چشموں سب اوکان عثاریا اوکان عثاریا زمین کے اندر تراؤٹ موجود ہے انہی وہاں کچھ اور نہیں بس وہ تالاب یا نہر کے کنارے سے وہ اپنا اندر ہی اندر اس نے پانی کچھ حاصل کر لیا جذب کر لیا اور اس سے پیدوار ہو گئی العشر تو اس میں عشر دینا ہے وما سوقیا بن ندح نصف العشر اسے بخاری کرے وما سوقیا بن ندح نصف العشر اور جو ندح کے ذریعے سے پلایا جائے اس میں نصف عشر ہے ندح کہتے ہیں کہ ہر وہ کھیتی کہ جس میں پانی کونے سے نکال کر کے پہنچائے جائے کونے سے تالاب سے یا کسی بھی جگہ جہاں پانی اکٹھا ہے تو پہلے زمانے میں جانور ہوا کرتے تھے اور ان جانوروں کے ذریعے سے پانی نکالنے کا کام لیا جائے تھا تھا آج کے دور میں کئی طرح کے آلات آ گئے ہیں اب جانور کی ضرورت نہیں رہی پمپیسٹ لگا دی کونے میں پانی ہے تب ہی وہ نکال لے گا تالاب میں پانی ہے نہر میں پانی ہے کہیں بھی پانی ہے وہ پانی وہاں سے کھینچ لے گا تو یہ سب ندھہ کے اندر داخل ہے یہ سب ندھہ کے اندر داخل ہے یعنی قدرتی طور پر انسان کو پانی حاصل قدرتی طور پر پانی کی سہولت انسان کو حاصل اگر ہے اور کھیتی اور باغات کا کام یا اکثر کام اس پانی کے ذریعے سے ہو رہا ہے تو روش رہو گا اور اگر خود سے یا اپنی مشینوں کے ذریعے سے یا بورنگوں کے ذریعے سے اگر یہ کام انسان کر رہا ہے پانی کا معاملہ یہاں سے حل کرتا ہے تو نصف روش رہا ہے یہاں کچھ بھائی پوچھتے ہیں کہ پانی کا مسئلہ تو آپ نے بیان کر دیا خاد کا مسئلہ نہیں بیان کیا اور اس میں مزدوروں کا مسئلہ نہیں بیان کیا آٹومیٹک تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے اس میں مزدوری لگتی ہے اس کے اندر خاد لگتا ہے اور بہت سارا کام پانی کے علاوہ بھی اس کے اندر کبھی کبھی جراسیم وغیرہ کو مارنے کے لئے کافی چیزیں اس کے اندر کرنی پڑتی ہیں تو یہ ساری چیزوں کا اس میں بیان نہیں آیا تو اس کا کیا مسئلہ ہے مسئلہ صرف پانی کا ہے باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ صرف پانی کے اندر اللہ نے حیات رکھی ہے پانی نہیں ہے تو آپ سب کچھ لگا کر کے کسی کام کے نہیں پانی ہے کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو کچھ ہو سکتا ہے اس لئے پانی کو یہ بنیادی حصیت دی گئی ہے کہ پانی آپ کا ہے یا پانی آسمانی قدرتی ہے آپ کی محنت اس کے اندر یا آپ کے اخراجات اس پانی کے نہیں ہوئی ہیں تو اعتبار یہاں صرف پانی کا ہے باقی ہے آپ نے اخراجات اس کے پیچھے کیے ہیں وغیرہ وغیرہ تو ان سب چیزوں کا اعتبار نہیں کیا گیا ہر چیز ہر شخص کے پاس جو ہے بائیکنگ اس کے اعتبار سے ہو کرے لیکن پانی وہ چیز ہے کہ اگر کسی کو میں اثر نہیں ہے تو کھیتی نام کی چیز ہو ہی نہیں سکتی ممکن ہی نہیں اس بنیاد پر عوشر اور نصف عوشر کا معاملہ یہاں آتا ہے جب اپنا پانی ڈالیں گے محنت کریں جب خرچ آئے گا خرچ آتا نہیں مشین سے ڈالیں گے تب ہی نصف عوشر کیسے ہوگا نصف عوشر اس کے اندر جب آج پانی خود چلائے گا تو خود کا پانی اگر اس کے اندر ہے تو عوشر نہیں ہوگا پھر نصف عوشر ہوگا پانی کا مسئلہ اگر خود سے وہ حل کر رہا ہے یا اکثر حصہ اس کا خود کا ہے اور تھوڑا سا حصہ آسمانی بارش یا نہروں یا چشموں وغیرہ کے ذریعے سے ہو رہا ہے تو اکثر کا اعتبار کیا جائے گا تو جس کا اکثر حصہ ہوگا حکم اسی کا ہوگا یہ عوشر کیا چیز ہے نصف عوشر کیا چیز ہے عوشر اے عوشر غلطی عوشر عوشر کمانا ہوا عوشر غلطی جو غلہ ہو رہا ہے اسمی کا دسوانس اے اسی نصف عوشر کبھی نصف عوشر کبھی یعنی نصف عوشر غلطی یہ اس کا معنی ہے اے نصف عوشر غلطی بیسو ایسا اس کو سمجھنے کیلئے میں اس ترس بنا دیتا ہوں دوس دوس یہ سمجھین ہے اس کا معطلہ بیسو ایسا اس کو کہتے ہیں دوسوان عرب میں اس کو کیا کہتے ہیں عوشر اور یہ نصف عوشر نصف عوشر یعنی بیسو ایسا اور یہ ہو گیا روبرہ عوشر یعنی چالیسو یہ روبرہ عوشر یہ نصف عوشر یہ عوشر یہ دسمہ ہے یہ بیسوہ ہے اور یہ چالیسوہ ہے سمجھ گئے نا دسوں ہاں بیسوں ہاں چالیسوں ہاں سو میں اتنا روپے آپ کو دینا پڑے گا نسوے وشر کا مطلب ہوا پانچ روپے دینا ہوگا یا پانچ کلو دینا ہوگا نسوے وشر کا مطلب ہوا ڈھائی روپے آپ کو دینا ہوگا سو میں سے یا ڈھائی کلو دینا ہوگا سمجھ گئے کی نہیں یہ ہے چالیسوں ہاں چالیسوں ہاں اور یہ ہے بیسوں ہاں اور یہ ہے دسوں ہاں کلیر ہو گیا دسوں ہاں بیسوں ہاں چالیسوں ہاں اب سوال یہ ہے کہ آدمی نے کھیتی کیا اور بارش کے پانی سے اس کا کام کھیتی کا کام ہو گیا اور نساب تک ماشاءاللہ کھیتی میں غلہ ہوا نساب سے کم نہیں ہوا نساب کتنا تھا چھے سو پچھتر یعنی سات سو کلو اس کے پاس ہوا غلہ سات سو کلو ہوا اب سوال یہ ہے کہ وہ کتنا دے گا وہ کتنا کلو غلہ دے گا کتنا اس کے پاس ہے سات سو کلو اس کے پاس غلہ پیدا ہوا سات سو کلو اب سوال یہ ہے کہ پوچھنا یہ ہے کہ یہ سات سو کلو آپ نے پانی چلا کر کے پیدا کیا ہے یا قدرتی پانی سے ہوا وہ کہہ رہا قدرتی پانی سے ہوا تو جھٹ سے آپ یہ اس مسئلے پہ آ جائیں گے جھٹ سے آپ اس دس میں والے مسئلے پہ آئیں گے اس میں اوشر دینا ہے اس کو بھئی اوشر دینے کا مطلب کیا ہے ہر سو میں سے آپ جھٹ سے دس کلو نکال دیں ہر سو میں سے دس کلو نکال دیں یہاں سات سو کلو ہے تو دس ستے ستر دس ستے ستر یہ ستر کلو ہو گیا اب وہ ستر کلو نکال دے گا ہو گیا سات سو کلو پیدا ہوا اور بھاریس سے ہوا کوئی کتنا نکالنا ہے ہم کو وہ پوچھ رہا ہے تو آپ کہہ یہ اوشر نکالنا ہے آپ کو اوشر کا مطلب یہ ہے کہ ہر سو کلو پر آپ دس کلو نکالتے جائیں ہر سو پر دس کلو نکالتے جائیں یہ سب سے آسان آپ کا حساب ہوگا وہ کہہ رہا نہیں مہینے پانی چلا چلا کر کے سب کیا کی تھی آسمانی بارش کبھی ہوئی کبھی نہیں ہوئی لیکن مہینے پورا بورنگ وغیرہ کے ذریعے سے کھیت تالاب وغیرہ کے ذریعے سے ہم نے اس سارا سسٹم کیا اچھا تو یہ ہے تو سو میں سے ایسا کریں آپ اس سو میں سے آپ دس کے بجائے آپ پانچ کلو دے دیں کتنا کلو پانچ کلو دے دیں تو پانچ کو سات سے سو میں سے پانچ ہے نا یہ سو میں سے پانچ ہے تو سو میں سے صرف آپ پانچ کلو دے دیں تو سات سو کلو آپ کے پاس ہے یعنی اس پانچ کو سات سے آپ ضرب دے دیں کتنا ہو گیا 35 کلو آپ کو دینا پڑے گا 35 کلو آپ کو دینا ہوگا سات سو کلو آپ کیا پیدا ہوا پانی آپ نے خود چلایا تو ہر سو میں سے صرف پانچ کلو آپ نکالتے جائیں ہر سو میں سے پانچ کلو نکالتے جائیں تو جتنا سو بڑھتا جائے اتنا پانچ بڑھاتے جائیں یہاں سات سو کلو ہے تو پانچ کو سات سے ضرب دیں 35 کلو آپ نکال دیں یہ دو حساب رہے گا کھیتی باڑی کرنے والے لوگوں کے لئے یا فروٹ کا کاروبار کرنے والوں کے لئے کاروبار نہیں فروٹ پیدا کرنے والے لوگوں کے لئے کاروبار کرنے والوں کا الگ ہے حساب فروٹ کے باغات کے جو مالکان ہیں ان کے لئے جن کے پاس باغات ہیں ان کے اوپر زکاة ہیں آپ کے پاس اس باغ میں کتنے کتنے عام پیدا ہوئے ہیں کہا سات سو کلو پیدا ہوئے تو پہلا سوال اس سے ہوگا کہ اس کے اندر پانی کا سسٹم کیا رہا آپ کی اپنے طرح سے رہا یا قدرتی طور پر یہ سب کام ہوتا رہا تو کہا نہیں قدرتی طور پر یہ سلسلہ چلتا رہا تو کہا جائے گا ستر کلو پہلے آپ اس کی زکاة نکال دیں سات سو کلو میں سے تو کہا نئی پانی ہم نے چلا چلا کر کے اور یہ سارا کام آگے بڑھایا ہے تو کہا 35 کلو پہلے آپ زکاة نکال دیجئے ہر سو میں پانچ کلو ہوں تو چاہے وہ درخت کے ذریعے سے آنے والے پھل ہوں یا زمین سے نکلنے والے والی کھیتیاں ہوں دونوں میں یہ دو حساب دیکھنا ہوگا عشر اور نسی عشر عشر اور نسی عشر یہ دونوں کا طریقہ کب کب ہوگا پانی کے اوپر رہے گا پانی قدرتی ہے تو عشر یعنی سو میں دس اور پانی آپ کا اپنا ہے تو سو میں پانچ سو میں پانچ کلو یہ آپ نے کر دیا آپ نے زکاة ادا کر لیا ماشاءاللہ آپ کے بغیچے کے اندر کئے کئے کنٹل پیدا ہو رہے ہیں اور آپ زکاة کی فکر ہی نہیں کر رہے ہیں اس کو تول نہیں نہیں رہے ہیں بس بیچے جا رہے ہیں بیچے جا رہے ہیں بیچے جا رہے ہیں کہ وہ تو کھیتیوں کے اندر تھا زکاة پھلوں کے بارے میں بھول جاتے ہیں تو اس کی بھی پہلے زکاة نکال کر کے پہلے آپ تول لیں اور تولنے کے بعد جب آپ کا اتنا پہنچ جائے پونے ساتھ سو کلو تو اس میں زکاة پہلے نکال دیں اور اس کے بعد پھر اسے بازار ملے جائے یا جس کے ہاتھ سے جیسا بھی بیچنا ہے اور اگر یہ چاہتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ بیچتا جائے تھوڑا تھوڑے بیچے تھوڑا تھوڑے بیچے تب کیا کرے گا ہو جوڑتا رہے کافی قلم لے کر کے کہ بھئی دس بیس کلو توڑ کر کے لے گئے بیچ ڈالے تو اس کو نوٹ کر دے کہ ہم نے بیس کلو توڑ لیا پھر بیس کلو کسی اور دنوں توڑا پھر لے کر کے چلا گیا کسی کے ہاں مرود ہیں دیکھا ہے پک گئے ہیں تو پکا پکا ہو گیا توڑا اور لے گیا بیچنے کیلئے ٹھیک ہے بیچ ڈالوں کوئی مسئلہ نہیں پھر دوسرے دن تیار ہوا پھر وہ توڑا اور پھر لے گیا بیچ دیا تو ایسے نہیں بیچنا ہے اس کو تول لیں پہلے تول کے لکھ لیں اپنے پاس اور دیکھتے جائیں کہ یہ نساب تک پہنچتا ہے کی نہیں اب ٹھیک بیچتے جائیں بیچتے جائیں کوئی مسئلہ نہیں بیچتے جائیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ لکھ لیں کہ آپ نے کتنا بیچا پھر کتنا بیچا پھر کتنا بیچا اور درمیانی درجے کا ریٹ بھی لکھتے جائیں توڑنے اور بیچنے کا سسٹم چل رہا ہے یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ اس کا مسئلہ ہے امرود کا انگور والے بھی اسے کر سکتے ہیں انگور کیلے والے بھی ایسا کر سکتے ہیں آپ کرتے جائیں جو بھی دیکھیں آپ یہ ٹھیک ٹھیک ہو رہا کرتے جائیں لیکن تول کر کے اور اس کا جو ریٹ ہو لکھتے جائیں تو جب آخر میں آپ کو لگے کہ یہ پہنچ چکا ہے تو آپ کے پاس اس کا ریٹ بھی ہے اور اس کا میزان بھی ہے بس فوراں وہاں پہ آپ یہ دونوں حساب سامنے لے آئیں کہ پانی کا مسئلہ کیسے حل ہوا تو اگر قدرتی رہا اس کی تیاری کے لیے تو آپ دس کے حساب سے اس کو جوڑ لیں اور اگر خود کا اپنا رہا تو پانچ کے حساب سے اس کو جوڑ کر کے اور اس کی زکار نکال دیں اس طور پر یہ چالیسوں حصہ کسانوں کے لیے نہیں ہے کاروباریوں کے لیے آپ نے جن کے ہاتھ سے بیچا ہے وہ مارکیٹ میں آپ سپلائی کرنے والے ہیں کھیت سے آپ نے جو غلے دیئے ہیں اب ان کا نمبر آیا کاروباریوں کا نمبر آیا اب وہ اس کو لے جائیں گے اور الٹے پلٹیں گے ادھر کریں گے ادھر کریں گے وہاں لے جائیں گے وہاں لے جائیں گے کٹھا کریں گے اور بیچیں گے خریدیں گے تو اب ان کے اس مال کے اندر ڈھائی پرسنٹ زکاة ہو گیا جیسا کہ تجارت کے سامان کے تعلق سے پیچھے ذکر کیا گیا کہ سامان خریدنے اور بیچنے کے لیے خاص کیا گیا نفع کے ارادے سے مالک ہے وہ اس کا نساب تک پہنچا ہوا ہے سونا یا چاندی نساب تک پہنچا ہوا ہے اور تیسرا یا کی ایک سال کا عرصہ اس پر بیٹ گیا ہے تو اگر ان کاروباریوں کے حوالے سے یہ چیز آ جائے تو پھر وہ بھی زکاة اس کی دیں گے اور اگر یہ شروط وہاں پورے نہیں ہو رہے ہیں تو زکاة اس مال کے اندر نہیں ہوگا